بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ورشن اہلوبیت کا ورشن ہے کہ مولا کیوں دشمن ہیں حربی ہیں ہم سے لڑے ہیں فرمائے نہیں لاشوں کو جلدی دفن کرو کہیں ان کا بھائی نہ جائے کہیں کوئی رشتہ دار نہ جائے ان لاشوں کو دیکھ نہ لے یہ وہ ورشن ہے جو اہلوبیت نے دیا کہ فرمائے جنگ ختم ہوئی جنگ جمل ختم ہو گئی مولا جیت گئے مولا کے دو سپائی گھوڑوں پر پھر بھی چل رہے تھے امام نے فرمائے نیچے اتراؤ جنگ ختم ہو گئی ہے یہ حیوان ہے اتنا اس کی پیٹ میں نہ بیٹھا کرو وہ بھی تھک جاتا ہے یہ ورشن اہلوبیت کا ورشن ہے لیکن ایک ورشن یزیدی ورشن بھی ہے جب یزید کی دادی نے سید شہدہ جناب حمزہ شہید ہوئے حبشی کو بھیجا کہ جناب حمزہ کا جگر نکال کر لاؤ وابن آقلت الاقباد پھر خود پہنچی اس جگر کو چبایا آنے عرب کی عادت تھی یہ لاشوں کو مصلہ کرتے تھے بدن سے لباس کو اتارتے تھے بہترامی کرتے تھے کان کارتے تھے ناک کارتے تھے یزید کی دادی نے جناب حمزہ کا ناک کٹا تاریخی تھی اس کو خوش کیا خوش کر کے اس میں دھاگہ ڈالا دھاگہ ڈال کے اپنے گلے میں پہنتے تھی یہ وہ ورشن ہے جو یزیدی ورشن ہے لیکن جب امرب نے عبدوت کے لاشے کو اس کی پہن گئی ہے تو کیا دیکھا امر کی زرہ بھی ہے امر کا لباس بھی ہے تو کہنے لگی امر تو بڑا خوش نصیب ہے تجھے کسی شریف نے مانا ہے عرب جب مارتے تھے تو لاشوں کو پامال کر دیتے تھے یہ اخلاق ہے جنگ کے بیچ میں بھی اہلو بیت اخلاق کے ساتھ رفتار کر رہے ہیں جنگ کے بیچ میں بھی کہ ہمارے علماء جب جہاد ابتدائی کا فقی مسئلہ ہے کہ ہم جہاد کب شروع کریں اتنے محتاطیں فرماتے ہیں اہلو بیت کی زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتے کہ اہلو بیت نے پہل کی اور لڑنے کی جنگ جمل شروعی مولا نے سات لوگ بھیجے بات کرنے کے لیے کہلی جنگ نہیں کرنے جاتے کہ فرماتے اتنے تیر لگے ان سات لوگوں کو کہ ہمیں جسم نظر نہیں آرہا تھا صرف تیر ہی تیر نظر آرہے تھے کبھی بھی اہلو بیت نے جنگ کرنے میں اہل نہیں گئے یہ اہلو بیت کا ورجن ہے جس پر نبی کی زوجہ جس اونٹنی پہ جنگ جمل میں بٹھایا گیا تھا اس کو لوہے کی زرہ سے ڈھاپا گیا تھا تاکہ یہ اونٹنی نہ گرے تقریباً ملتا ہے سترہ سو ہاتھ یا ستر ہاتھ کٹے تھے اور اخلاق علی بن ابی طالب یہ تھا امام نے محمد ابن حنفیہ کو بھیجا محمد ابن نبی بکر کو بھیجا کہ جاؤ اپنی بہن سے بات کر اس کے بعد جب لشکر کو بھیج امیر المومنین نے چالیس عورتوں کو مردوں کا لباس پہنایا کہا یا علی ایسا کیوں کر رہے ہیں امام نے فرما کسی کو نہیں بتانا کیونکہ ان کی پلننگ یہ ہے کہ نبی کی زوجہ کو قتل کر دیا جائے اور سارا الزام کس پر آئے امیر المومنین پر آئے جب انہوں نے دیکھا کہ چالیس مردوں کے حصار میں جا رہی ہیں تو کسی نے جررت نہیں کی کہ حملہ کرے اور جب نبی کی زوجہ نے اعتراض کیا کہ علی نے میرا اعترام نہیں کیا اس وقت نکاب اترے چالیس کی چالیس عورتیں تھی اگر ایک مرد تھا تو ان کا بھائی تھا اس لشکر میں تھا پھر انہوں نے تعریف کے امیر المومنین کی یہ اخلاق علی ابن ابن طالب تھا جنگ کے میدان میں لیکن ایک اخلاق یزیدی اخلاق ایک اسلام کا ورژن داعش کا ورژن ہے آئیے سائیس کا ورژن ہے وہ ورژن جو گلوں کو کاٹتا ہے اور وہ کیوں کاٹتے ہیں کہتے ہیں ہمارے امیر المومنین یزید نے کاٹے تھے تو ہم بھی کاٹیں گے ایک ورژن حسین ابن علی کا ورژن ہے کہ جب جناب حمزہ شہید ہوئے تو فرماتے ہیں پورے بدن پر چادر چڑھائی گئی جناب صفیہ جناب زبیر کی والدہ ہے رسول کے اور مولا علی کی پکھی ہیں پہنچتی ہیں تو امام نے کہا کہ زبیر جاؤ اپنی ماں کو سنبھالو رسول فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں صفیہ حمزہ کو دیکھے اور اس کا عقل ظاہل نہ ہو جائے دہوش نہ ہو جائے زبیر نے کہا میں ماں کو نہیں روک سکتا پھر مولا علی جاتے ہیں وہ پوچھتی ہیں حمزہ کا مولا بات کو نہیں بتاتے کہ زبیر شہید ہو چکے ہیں پھر جب رسول ان کو بتاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بیبی کا حال ایسا ہوا پھر رسول نے سینے پہ ہاتھ رکھا بنکل اسی طرح جس طرح امام حسین نے سیدہ زینب کے سینے پہ ہاتھ رکھا تھا فرماتے زیادہ نہیں صرف ان کی نگاہ جناب حمزہ کے پاؤں پہ پڑھ گئی فرماتے ہیں اسی غم نے رو رو کر جناب صفیہ دنیا سے چلی جائیں یہاں تک کہ رسول نے فرمائے جو کفار کی لاشوں ہیں ان کو بھی اٹھاؤ یہ تھا اخلاق علوی یہ تھا وہ ورژن جو رسول نے دیا اب آؤ کربلا میں ایک ورژن یزیدی ورژن ہے یہ بھی اسلام کا ورژن ہے کہ وہاں پر مولانے کا جنگ جمل میں لاشوں کو دفن کرو کہیں کوئی بھائی اپنے بھائی کا لاشاں نہ دیکھے لیکن یہاں جان پوچھ کر بہنوں کو بھائیوں کے لاشوں سے گزار رہے ہیں عربی ایسی عبارتیں ہیں جن کا اردو میں اگر ترجمہ کیا جائے تو بے عدبی ہے ہم ترجمہ نہیں کرواتے ہیں پس اتنا امام فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب کو اپنے بھائی کا لاشاں نظر ہی نہیں آ رہا تھا کل میں نے بتایا تھا نا کہ عرب جب حیوانوں کا شکار کرتے تھے نا تو کھڑا کھوتے تھے حیوان پھس جاتا تھا اس وقت قتل السبر سبر کا قتل اتنے پتھر مارتے تھے کہ اس کا خون بہے بہے اور وہ حیوان وہی پہ جانتے تھے پھر امام فرماتے ہیں میرے بابا کو اس طرح قتل کر دیا گیا جس کے ہاتھ میں جو تھا اس نے نبی کے نواسے کو مارا رسول خدا کی حدیث کا ہے مسلمان کبھی حیوان کو بھی مو پہ نہ مارا کرو لیکن نبی کی نواسیوں کو اور ان کے چہروں پہ ظالموں نے تماجی مارے یہی دو ورزن ہیں شکر خدا کرو کہ اس مکتب کے ماننے والے ہو جس میں رحم ہے اس مکتب کے ماننے والے ہو جس میں کرن رہے ہیں یہ نعمتِ پروردگارِ عالم ہے صد سجدے میں کیے جائیں تو یہ سجدے کم ہیں